ست محمد ابن عبداللہ ابن جہاش رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبی کے باہر جہاں نمائج جنازہ ہوتی تھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور حضور ہمارے درمیان تشریف فرما تھے تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور نظر نیچی فرما لی آسمان کی طرف اپنی نظر اٹھائی اور پھر آپ نے اپنی نظر نیچی فرما لی اور ہاتھ مبارک درہ نے یہ پیشانی پر رکھ لیا اور فرما کتنا کتنا کتنی سختی نازل ہوئی ہے کیسا عذاب نازل ہوا ہے کہتے ہیں بس اتنا ہم نے حضور سنا غائبی کہتے ہیں میں خاموش رہا ہوں پھر ایک دن ایک رات میں خاموش رہا ہے انتظار میں رہا کہ حضور نے جو کچھ فرمایا دیکھوں کیا اترتا ہے کیا نازل ہوتا ہے کیا تکلیف ہوتی ہے کیا عذاب آتا ہے جب کچھ نہ ہو تو میں نے حضور بدایا تو خیریت ہے آپ نے کل یہ فرمایا تھا کہ بڑا عذاب نازل ہوا ہے تو کس چلسل میں آپ نے یہ فرمایا آپ نے فرمایا کہ بھئی وہ قرص کے متعلق نازل ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بات جو میں نے کل کہی تھی اس کا تعلق قرص ہے اور وہ بات یہ اللہ تعالی طرف سے مجھے بتائے گئی ہے کہ جو آدمی قرص لے گا اور قرص لینے کے بعد ادانی کرے گا اور پھر وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جائے گا اور دوبارہ پھر وہ زندہ کیا جائے گا پھر دوبارہ جہاد کرتے کرتے شہید ہوگا پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر جہاد کرتے کرتے وہ شہید کر دیا جائے گا تب بھی وہ قرص کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا یہ ہے یاد رکھنے کی بات قرص کا معاملہ اتنا سنگین ہے بجل اس کی میں نے بیان کر دی تھی آپ کے سامنے کہ بھئی یہ تو حقوق و لعباد میں سے ہے جس کا قرص لیا ہے اس کا قرص دینا پڑے گا آپ کو نہیں تو پھر آخر اپنے پکڑ ہوگی اس لئے کسی سے اول تو قرص لینے آدمی جہادت ہو سکے اپنے اخراجات کو اپنے آمدنی کے اندر محدود رکھے اور اگر کبھی کسی مجبوری کی تحت لینا پڑ جائے تو جیتی زندہ ہو سکے عدا کرنے کا اعتمام کرے اور اہندہ قرص لینے سے پریز کرے اور بہر صورت اپنے زندگی میں اپنے تمام قرصے عدا کرنے کا انتظام بھی کرے احتمام بھی کرے اور اگر بالفرد کسی وجہ سے عدا نہ کر سکے تو وصیت کرنا واجب ہے فلاں فلاں کا اتنا اتنا قرضہ میرے ذمہ واجب ہیں اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا قرضہ عدا کر دینا میرے مال میں سے ہمارے دیر تو وہی طریقہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جائے کہ بغیر کسی مجبوری کے قرضہ لیا جائے اور لیا جائے تو عدای کا انتظام کیا جائے حرد بعد میں دو پہلے اس کی عدایی سوچو جو قرضہ ادا کر سکتا ہو وہ قرض لے ورنہ تو بھوکا رہنا بہتر ہے اور فضولیات کے لیے لگویات کے لیے اسراف کے لیے ناجائج کاموں کے لیے تو لینا جائز ہی نہیں ہے اور جہاں بقت ضرورت بوقت لینے کی اجازت ہے وہاں لے لیکن عدایی کی پہلے فکر کریں ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی لوگوں سے قرض اس لیے لے تاکہ اس کو عدا کرے ان مجبور ہو کر کے لے رہا ہے عدا کرنے کی فکر ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد سلماتے ہیں مہدہ اللہ تعالیٰ نے بھی عدا کی نید سے لیتے تھے یہ جو بذروں کا واقعہ میں سنائیں وہ بھی عدا کی نید رکھ لیتے تھے اور اپنے لیے لیے لیتے تھے لیلہ لیتے تھے اللہ تعالیٰ اس کی مدد سلماتے ہیں اور جس آدمی کا ارادت عدا کرنے کا نہ ہو وہ کام جلاؤ مزے اڑاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں فرماتے پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں فرماتے تو جو لوگ بلا وجہ قد لیتے ہیں گناہوں کے لیے ناجہ اسکاموں کے لیے رسومات کے لیے بدعات کے لیے قد لیتے ہیں یا ان کی نیت دینے کی نہیں ہوتی ہے تو بھئی وہ لینا فراسل گناہ ہے ایک حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ شہید کا ہر گناہ معاف کر دیتے ہیں سوائے عرض کے شہید ہے کتنا بڑا درجہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی بھی دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنہ نہیں کرے گا کتنا ہی بڑے سے بڑا ولی ہو اور کتنا ہی بڑے سے بڑا جنتی ہو لیکن وہ دنیا سے جانے کے بعد جنت سے دوبارہ دنیا میں آنا گوڑا نہیں کرے گا سوائے شہید کے شہید کو جو اللہ تعالیٰ آخرت میں انگلت اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں گے ان کے پیش اندر شہید یہ تمنہ کرے گا کہ میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں پھر دنیا میں میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور شہید ہو جاؤں پھر میں آخرت میں آؤں پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں پھر میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید کیا جاؤں اور پھر میں آخرت میں پہنچوں شہید کے سوا کوئی بھی واپسانی کی تمنہ نہیں کرے گا اور قرض کے معاملے میں یہ ہے کہ شہید کا ہر گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے لیکن قرضہ معاف نہیں ہوگا شہید ہونے کے باوجود بھی پھر ایک رویت میں ہے کہ تمام کبیرہ گناہوں کے بعد تمام کبیرہ گناہوں کے بعد سب سے بڑا گناہ قرض لینا ہے تمام کبیرہ گناہوں کے بعد جن سے اللہ پاک نے منع کیا ہے بچنے کا حکم دیا ہے اس کے بعد جو بڑا گناہ ہے وہ قرض لینا ہے مراد وہی جو بلا ضرور لیا جائے یا ناجائز اور خلاف شرک کاموں کے لیے لیا جائیں یا ادا نہ کرنے کی نیت سے لیا جائیں کسی دہاں کا قرض لینے سے بچنا چاہیے ایک اور آجیس میں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میرے بھائی کا انتقال ہو جائے تھا اور اس نے تین سو دینار اپنے ترکے میں چھوڑے ایک دینار سارے چار ماشر سونے کا ہوتا ہے تو تین سو اشرفیاں اس نے چھوڑی جو اچھا خاصا مال تھا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے اور قرضہ بھی چھوڑا اس نے اور قرضہ بھی اس نے چھوڑا بیجے وہ فرماتے ہیں میرا خیال یہ ہوا کہ قرضہ تو جس سے کیسے اتری جائے گا اب یہ پیسے تو ان بچوں کے لیے رکھنے چاہیے ہیں ان کے اوپر خرچ کرنے کے لیے چاہیے ہیں اب کوئی کمانے والے تو ہیں ان بچوں کا لہذا یہ پیسے میں رکھ لیتا ہوں ان کا خرچ کروں گا لیکن میں نے سوچا پہلے حضور سے تو پوچھ لوں تو میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا اور از کیا کہ حضور اس اتنی کیسے میں بھائی کا انتقال ہو گیا ہے چین سو دینار اس نے ترقے میں چھوڑے ہیں نابالی اولاد چھوڑی ہیں اور قرضہ بھی اس نے چھوڑا ہے اور میرا یہ خیال تھا کہ میں ان پیسوں کو رکھ لوں تاکہ اس کے بچوں پر خرچ کرتا رہوں قرضہ کو قرضہ ادا کرنا میں کو قرضے کو بعد میں دیکھ لوں آپ نے فرمانی پہلے قرضہ ادا کرو جا کر کے پہلے قرضہ ادا کرو جا کر کے چنانچہ میں گیا ہو جا کر کے میں نے سارے تین سو دینار سے جتنے بھی قرضہ خاتے ہیں اسے وہ قرضہ اتارا ایک عورت رہ گئی تھی اس کے دو دینار قرض تھے مجھے اس کی بات پر اتمنان نہیں ہو رہا تھا معلوم نہیں ہے یہ سچ کہہ رہی ہے یہ غلط کہہ رہی ہے تو میں قرضہ اتار کر واپس حضور خدمت میں حجر ہوا اور میں نے حجر گیا کہ حضور آپ کے ہدایت کے مطابق میں نے سب کے قرضے اتار دیا مرہوم کا مرجی جسا قرضہ تھا سب ادا کر دیا ایک عورت دو دینار کہہ رہی ہے کہ میرے دو دینار دیں مرہوم پر مجھے تو کچھ وہ اس کی بات پر اتمنان نہیں ہو رہا میں نے سچی ہے یہ دے دو وہ سچ کہہ رہی ہے جھوٹ نہیں کہہ رہی ہے جاؤ اس کا بھی قرضہ دو دینار دی دو وہ بھی میادہ کر کے آگے ہیں آپ انتظر کرو نابالی اولاد کا بھی آپ نے فرمانی اس سے پہلے قرضہ مقدم ہے تو میں نے شریعت میں ہی حکم ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے چاہے اس کے اولاد بالغ ہو یا نابالغ فقیر ہو یا امیر جب کسی کا انتقال ہو جائے تو ترتیب وار اس میں چار حق ہیں چار حکمیں شریعت کے بھی ترتیب وار جس پر عمل کرنا ضروری ہے سر سے پہلے تو مرنے والے کے مال سے اس کے غسل و کفن کا و دفن کا درمیانے درجہ کے انتظام کیا جائے اس کے بعد جتنے اس کے ذمہ قرضے واجب ہیں ان کو ادا کیا جائے چاہے وارثوں کے لیے کچھ بچے یا نہ بچے اس کی نابالی غلاث بھوکی رہے یا نہ بھوکی رہے انہیں کوئی پیسہ پائیں ملے یا نہ ملے پہلے سارے پر زیادہ کرنے کا حکم ہے